بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ آج اناؤنسمنٹس کریں گے کچھ اعلان کریں گے ایکسپورٹ سیکٹرز کو سٹیملس دینے کے لیے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا اور تیسری چیز یہ ہے کہ پیچھلے دنوں میں اخباروں میں یہ فورن پورٹفولیو انفلوز پہ کافی کو ڈسکشن ہوئی ہے تو سٹیٹ بینک کی جانب سے کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے مونٹری پولیسی کمیٹی کا فیصلہ آج یہ ہوا کہ جو شرائع سود ہے اس کو تھرٹین پوائنٹو فائی پرسنٹ ہی رکھا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس فیصلے کی کیا بیسک وجوہات تھی ہم نے یہ جب شرائع سود مونٹری پولیسی کمیٹی نے بڑھائی تھی جولائے میں تب اگر آپ مونٹری پولیسی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں بڑے واضح طور پر لکھاوا تھا کہ جو مونٹری پولیسی کمیٹی کی انفلیشن فورکاسٹ ہے وہ ہے 11 to 12 پرسنٹ اس فسکل یئر کے لیے اور اس میں یہ بھی لکھاوا تھا کہ جو مونٹری پولیسی کمیٹی کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں جو ایک بڑی اہم کنسیڈریشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سٹیٹ بینک ایکسپیکٹیڈ انفلیشن کیا دیکھ رہا ہے اور پچھلی جو کچھ مونٹری پولیسی سٹیٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں جو انفلیشن کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ 11 to 12 پرسنٹ ہی رہی ہے اس دفعہ جو مونٹری پولیسی کمیٹی کی ڈسکرشن ہوئی اب میں آپ تھوڑی تفصیل میں بھی جاؤں گا کہ انفلیشن پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں لیکن جو سب سے اس میں ایک ایک جو اہم کنسیڈریشن وہ یہ ہے کہ انفلیشن کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سال اس فسکل یئر کے لیے وہ 11 سے 12 پرسنٹ ہی ہے اور اسی وجہ سے مونٹری پولیسی کمیٹی کا فیصلہ یہ ہوا کہ جو شرائصود ہوئے اس کو اسی لیول پر رکھیں جس لیول پر یہ ابھی ہے اب اس میں دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ جولائے میں جب یہ مونٹری پولیسی کمیٹی نے انٹریسٹ ریٹس بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا تو تب جو ہماری انفلیشن تھی وہ کافی کم تھی اس وقت کتنی تھی 8.4 تھی اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے کچھ مہینوں کے بعد یہ جو انفلیشن ہے وہ بڑھتی گئی ہے اور جو سب سے ریسنٹ جو تھی وہ 12.6 تھی جو ڈیسیمبر میں لیکن جب انفلیشن بڑھتی گئی ہمارا یہ اس میں انیلیسس تھا کہ یہ سپلائے سائیڈ فیکٹرز کی وجہ سے بڑی ہے اور جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے آگے کی فورکاسٹ کی وہ نہیں بڑی اور اسی لیے باوجود اس کے انفلیشن بڑھتی گئی اس مونٹری پولیسی سٹیٹمنٹ سے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ شرح سو تیرہ اشاریہ پچیس فیصد ہوگی لیکن انٹریسٹ ریٹس میں اور اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارا انیلیسس یہ ہے کہ یہ ٹرانزٹری وجوہات ہیں انفلیشن کے بڑھنے کی اس میں کچھ فوڈ پرائس کی ایشیوز ہیں کچھ وان آف یوٹیلیٹی پرائسز کے ایشیوز ہیں کچھ اور ہیں لیکن جب ہم آگے فیوچر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارا اب بھی یہی آؤٹلک ہے کہ یہ انفلیشن آن قریب آہستہ آہستہ نیچے آنے شروع ہوگی اور جو گورنمنٹ کا میڈیم ٹرم انفلیشن ٹارگٹ ہے فائیوٹو سیون پرسنٹ کا وہ اچیو ہوگا اب سینٹرل بینکس جب اس صورتحال میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو انفلیشن کے بڑھنے کی وجہ سپلائے شاید یا فوڈ کی کوئی وجہات ہوں تو ایک چیز جس کی ان کو فکر کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ سپلائے سائیڈ شاکس کی وجہ سے انفلیشن بڑھے ایسے نہ ہو کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں انفلیشن کی وہ بڑھنی شروع ہو جائیں کیونکہ اگر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ انفلیشن کی بڑھنی شروع ہو جائیں تو پھر اس میں اس چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ جو اور لوگ قیمتیں سیٹ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہ اپنی قیمتیں بڑھائیں صرف کہ اور لوگ اپنی قیمتیں بڑھا رہے ہیں یا اگر کیونکہ فوڈ کا ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاؤس ہولڈ بجٹس میں خاص کر جو وہ لوگ ہیں جن کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو اگر وہ لوگوں اپنی ویجز ان کی زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں فوڈ انفلیشن کی وجہ سے تو ایسے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جنرلائزڈ ایک ویج پرائس سپائرل شروع ہو جائے ہمارا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انفلیشن بڑھتی گئی ہے جولائے سے یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں سپلائے سائیڈ شاکس کے ایکانومیس ان کو سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹس کہتے ہیں یہ نمودار نہیں ہو رہے اور ہمارا یہی اب بھی انالیسز ہے کہ جو انفلیشن ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ سٹیبل ہیں اور وہ کانسٹنٹ ہیں اور وہ نہیں بڑی باوجود اس کے کہ یہ سپلائے سائیڈ شاکس ہیں اور ہماری آؤٹلک بھی یہی ہے کہ یہ جو سپلائے سائیڈ شاکس انشاءاللہ کچھ دیر بعد ایڈریس ہو جائیں گے اور اس کے بعد انفلیشن کے کم ہونے کے امکانات ہیں یہ کب ایکزیکلی ہوگا یہ کافی مشکل ہوتا ہے فورکاسٹ کرنا کیونکہ ہر مہینے انفلیشن کا نمبر آتا ہے لیکن ہم جو لانگ ٹرم ٹرینڈ دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ جس سٹیبلیٹی کی طرف ہم چل رہے ہیں کہ یہ آج تک کام ہوگی وہی انشاءاللہ ہوئے گا اب اس کے ساتھ ساتھ میں دو چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں ایک یہ کافی ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہمارے انٹریس ریٹس زیادہ ہیں کے کام اور میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ معاشیات میں ایکنومکس میں جو میجر استعمال کیا جاتا ہے مونٹری پالیسی کو جج کرنے کا کہ یہ ٹائٹ ہے کہ لوز ہے وہ ریل انٹریس ریٹس ہیں اور ریل انٹریس ریٹس ہوتے ہیں جو آپ کا نومنل انٹریس ریٹ ہے جو ایکچول انٹریس ریٹ ہے اس میں سے آپ انفلیشن کو مائنس کر دیتے ہیں تو ہماری آج کل شرح سود ہے تھرٹین پائنٹ ٹو فائف پرسنٹ اور انفلیشن کی جو فورکاسٹ ہماری ہے وہ ٹو فائف پرسنٹ ہے تو یہ ریل انٹریس ریٹس جو ہے یہ ایک سے دو پرسنٹ تک لگ بھگ بنتا ہے ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ریل انٹریس ریٹس پاکستان کی تاریخ میں تین پرسنٹ ایوریج رہے ہیں تو اس کا کہنے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے مقابلے میں آج کا جو ریل انٹریس ریٹس ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں اس کی ایوریج سے کام ہیں اور ہم یہ مناسب بھی سمجھتے ہیں کہ ایوریج سے کام ہوں کیونکہ جو ڈیمانڈ کی کنڈیشنز ہیں وہ جو اپنی جو ان کی جو میکسیمم پیک تھی اسے آج کل کم ہیں اس لیے یہ اپروپریٹ ہے کہ ریل انٹریس ریٹس جو ایوریج ہے اس سے تھوڑے سے کام اس کے ساتھ ہم نے اور ملکوں کے ساتھ بھی کمپیرزن کی ہے ریل انٹریس ریٹس کا اور پاکستان کی جو ریل انٹریس ریٹس ہیں اور ملکوں کے مقابلے میں زیادہ بالکل نہیں ہیں بلکل رینج کے بیچ میں ہیں پھر کبھی کبھار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم ہیڈ لائن انفلیشن استعمال کرتے ہیں اس میں سے اور کوئی چیزوں کو ایکسکلوڈ نہیں کرتے جیسا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سارے انفلیشن ٹارگٹنگ جو سینٹرل بینکس ہیں نائنٹی فائیف پرسنٹ جو ہیں وہ ہیڈ لائن انفلیشن ہی استعمال کرتے ہیں اور آلٹیمیٹلی جب لوگ مہنگائی دیکھتے ہیں ہیڈ لائن انفلیشن کو اگنور نہیں کر سکتے سو یہ کچھ آپ کے ساتھ میں نکتے پیش کرنا چاہتا تھا انفلیشن کی آؤٹلوک کے بارے میں اور ریل انٹرسٹریٹس کے بارے میں اب جہاں تک ایکنومک ایکٹیوٹی کا تعلق ہے اور ہماری اس پہ آؤٹلوک کیا ہے تو اس پہ ہمارا انالیسز یہ ہے کہ اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھیں تو اس میں ایڈورس سپلائی شاکس کی وجہ سے تھوڑی بہت رسک ہے کہ ایگریکلچر پروڈکشن اس سال میں شاید تھوڑی کم ہو compare to our earlier estimates لیکن جو باقی جو سیکٹرز ہیں خاص کر انڈسٹری اور services میں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ volumes دیکھیں پروڈکشن کے تو کافی سارے سیکٹرز میں اب یہ اثرات نمودار ہو رہے ہیں کہ جو بالکل تھی سب سے کمزور جو تیہ تھی وہ اب پیچھے رہ گئی اور اب آہستہ آہستہ جو volume of production بڑھنے شروع ہو رہے ہیں اگر آپ سیمنٹ کو دیکھیں سیمنٹ کی domestic sales کو دیکھیں تو اس میں جو production ہیں اور sales ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اگر آپ electricity consumption کے سیکٹرز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اب جو consumption کا quantum ہے وہ پہلے کم ہو رہا تھا اور اب آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو رہا ہے تاریخ کے لحاظ سے جو اس کی maximum peak تھی اس سے ابھی کم ہے لیکن جو بڑی اہم ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کافی سارے سیکٹرز میں جو real economy کا جو turnaround ہے جو اس کی سب سے جو اس کا lowest level تھا I think we have left that behind us انشاءاللہ آگے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو activity کا جو momentum ہے وہ بڑھے گا اب سب سے جو sectors جو اچھے perform کر رہے ہیں وہ export oriented sectors ہیں کیونکہ وہاں پہ exchange rate کی transition کے بعد کافی ان کو support ملا ہے اور textiles اور اس سے جو allied sectors ہیں exports کے اس میں activity آج کل کافی اچھی ہے تو یہ سارے جو پہلے points تھے inflation کے لحاظ سے اور monetary policy committee کا جو فیصلہ ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ points پیش کرنا چاہتا تھا اب میں دوسرے points پہ آنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ economic activity بہتر ہو رہی ہے جو ہمارے export oriented sectors ہیں ان کو support کرنے کے لیے آج ہم کچھ نئے اعلان کرنے لگے ہیں اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اعلان کیا کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم export sectors کو کیوں support خاص کر رہے ہیں اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ اور وہ یہ ہے کہ central bank کے reserves کے لیے جو exports جو ہیں وہ لازمی ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے reserves آگے بڑھتے جائیں تو ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ جو ہمارے export industries ہیں ان کو ہم support کرتے ہیں ان کو ہم support کریں اب سٹیٹ بینک کی دو سکیمیں ہیں ایک ہے long term term finance کی سکیم LTFF جسے کہتے ہیں یہ وہ سکیم ہے جس میں سٹیٹ بینک refinance کرتا ہے اور سستے سستے rate پہ five to six percent interest rate پہ banks کے loans کو refinance کرتا ہے for import of machinery and expansion of capacity اور ایک سکیم ہے سٹیٹ بینک کی جس کو ہم export finance سکیم کہتے ہیں یہ بینکس یہ جو exporters ہیں ان کو working finance اتا ہے working capital دیتا ہے اور جو ہم اعلان کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں سکیموں کو جو credit کا جو amount ہم نے allocate کیا ہے اس میں دو سو بلین روپے کا اضافہ کرنے لگے ہیں یہ میں repeat کروں گا کہ ان دونوں سکیموں کو ملا کے export oriented sectors کے لیے دو سو بلین کی limits میں ہم اضافہ کرنے لگے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک سائٹ پہ inflation کو تو ہم نے control کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ایسے sectors ہیں جس سے ہمارے خاص کا reserves کا فائدہ ہو اور ہماری economy کا فائدہ ہو تو ان کو ہم support کریں اب یہ exporters کو جو اس سے benefit ملتا ہے یہ صرف exporters کو ہی نہیں ملتا لیکن کیونکہ وہ اسے factories لگائیں گے کارخانے لگائیں گے machinery import کریں گے اس لیے جہاں جہاں یہ یہ اپنی factoryیں لگائیں گے تو وہاں پہ employment ہوئے گی روزگارہ ہوئے گا اور economic activity ہوگی اگر آپ فیصلہ باد سے الکورٹ میں دیکھیں تو آج کل وہاں پہ economic activity کافی اچھی رفتار سے ہو رہی ہے اب l t f f میں میں پہلے تھوڑا سا آپ کو اور اس میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں l t f f میں جو limit میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ایک سوہ billion ہے اس کے ساتھ l t f f میں یہ ایک policy تھی کہ یہ exports میں سے صرف کچھ export oriented sectors کے لیے یہ available تھی آج کا ایک اعلان یہ بھی ہے کہ l t f f ہر اس sector کے لیے available ہوگی جو export کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی exports جو ہیں اس میں اس کی جو مختلف قسم کی جو exports ہیں اس میں اضافہ ہو یہ نہ ہو کہ صرف وہی چیزیں ہم export کرتے رہے جو ہم پہلے کر رہے تھے لیکن اگر کوئی ایسے exporters ہیں جو کوئی نئی چیز export کرنا چاہتے ہیں تو یہ facility ان کے لیے بھی available ہو تو یہ ایک اہم آج اعلان ہے کہ باقی sectors کے لیے as long as they are exporters they will be eligible to get the financing from the LTFF scheme تیسری اس میں related چیز یہ ہے کہ LTFF کی schemes کے لیے ایک limit ہوتے تھی ڈھائی بلین روپے کی اگر آپ نے اس سے زیادہ یہ نہیں ملتا تھا آج ہم اس کو پانچ بلین کر رہے ہیں اور یہ جو تینوں measures ہیں LTFF میں سو بلین کا اضافہ اس کے سارے sectors کے لیے کھولنا as long as they are export oriented sectors اور اس کی ڈھائی سے پانچ بلین کی limit کا اضافہ کرنا ان ساری چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ ایک export sector کو support package provide کیا جائے ہماری existing schemes EFS جو ہماری scheme working capital کی اس میں سو بلین کا اضافہ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اعلان دیووٹڈ ہوگی چھوٹے exporters کے لیے تاکہ یہ نہ ہو کہ جو ہم ابھی نئے amounts announce کر رہے ہیں وہ صرف بڑے بڑے exporters ہی لے جائیں اور جو چھوٹے exporters ہیں جو کوئی نئی product innovate کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ بچے ان کے لیے بالکل amounts ہوں گے تاکہ وہ بھی جو ہماری سکیمے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکے اس کے ساتھ ہی ایکسپورٹ کو facilitate کرنے کے ساتھ ہی آج ہم اور دو اعلان کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کمیونٹی کی help کے لیے کہ ان کے لیے investment کرنا import کرنا آسان ہو تو اس کے لیے میں اپنا deputy کڑابا باقی کے manufacturing concerns کے لیے جس میں export انڈسٹری فری کامل ہوگی اس کے لیے دو بڑی تبدیلیاں جانے جس میں سے پہلی تبدیل یہ ہے کہ کوئی بھی manufacturing concern اس وقت جب وہ plant اور machinery اور راب دی پارس import کرتا ہے تو banks اس کو up to 50% of the lc value آلاؤ کرتے ہیں کہ وہ advance میں payment کر سکتے ہیں تو اس 50% کی limit کو ہم نے 100% کا دی ہے جس کا بتو یہ ہے کہ آپ بغیر کسی restriction کے importer جو ہے وہ lc کے amount کے against advance میں payment کر سکتا ہے اور دوسری تبدیلی یہ ہے کہ اس وقت open account کے against manufacturing concern کو یہ allowed کیا ہو ہے کہ وہ up to 10,000 dollars ہو ہے وہ raw material import کے لیے advance payment کر سکتے ہیں تو اس میں جو third party importer تھے جو commercial importer ہیں وہ covered نہیں تھے پہلے تو یہ ہمارے پاس بہت سارے قوارڈر سے یہ suggestion اب میں آخری point پہنا چاہتا ہوں جو میں اپنے ریمارکس میں کہنا چاہتا تھا پہلا یہ تھا کہ interest rates کو کیوں نہیں تبدیل کیا کیا وجوہات تھی دوسرا یہ تھا کہ جبکہ interest rates کو change نہیں کیا export oriented sectors کو ہم نے اور support کیا ہے ان کی limits بڑھائیں ہیں subsidized loans کے لیے اب تیسرا جو point ہے وہ یہ foreign portfolio inflows کا جس کے بارے میں آبھی recently کافی discussion ہوئی ہے اور discussion غالباً اس لیے زیادہ ہوئی ہے کہ اس area میں ہمارے inflows کافی آنے شروع ہوئے ہیں تو اس میں میں آپ کے سامنے تین چار points پیش کرنا چاہتا ہوں اب تو وہ کیوں آئے ہم نے کچھ ایسی policy step یا کوئی relaxation نہیں دی جس کی وجہ سے ایک دم سے international investors ہمارے treasury bill خریدنے شروع ہو گئے اور نہ اس کی وجہ صرف interest rates بھی ہیں کیونکہ ہماری تاریخ میں ہمارا policy rate تھا آج کے مقابلے میں زیادہ بھی رہا ہے سے credit risk آج وہ ان کو لینا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلا سوال تو پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ان کا اس میں interest emerge ہوا ہے especially considering کے پہلے interest rate تو اس سے زیادہ بھی ہوتے تھے اور اس کا ان میں کوئی interest نہیں تھی اب ہمارا جو اس میں analysis ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو تین چیزیں اچھی perception ہے اور اس کو perceive کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے international investors جو ہیں روپی میں exchange rate risk لے کے ہمارے treasury bills خرید رہے ہیں تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جس چینل سے آ رہے ہیں اس کا نام ہے ساکرا اکاؤنٹ جسے ہم کہتے ہیں اسی چینل کے ثروہ ہماری stock market میں پہلے بہت پیسہ آیا ہے اس کو بھی hot money ہی consider کیا جاتا ہے لیکن ہمارے treasury bills وغیرہ میں پہلے پیسہ نہیں آتا تھا اسی channel کے ثروہ اب اس side پہ آنا شروع ہو گیا ہے because of the investors own decisions اب اگر یہ international investors سے investment آ رہی ہے تو اس کے consequences کیا ہوتے اس میں کچھ benefits ہوتے ہیں اور کچھ risks بھی ہو سکتی ہیں اب میں دونوں چیزوں پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں benefits کیا ہے سب سے دینا ہوگا ہی لیکن چونکہ foreign international investors کی وجہ سے ہمارے treasury bills کی demand بڑھ رہی ہے زیادہ لوگ ہمارے bills کو خرید نہ چاہ رہے ہیں اس لیے جو government interest rate جو دے رہی ہے وہ ان کی وجہ سے کم ہو رہا تو یہ میں آپ کو دوبارہ repeat کرتا ہوں کہ اگر آپ جو yield ہے وہ کم ہوگا اور اس interest کی وجہ سے جو government کا interest expense ہے وہ کم ہو رہا دوسری point میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس interest کی وجہ سے ہمارے جو banks ہیں اب ان کے پاس space زیادہ ہو رہی ہے ان کے پاس جو resources ہیں وہ lending میں deploy کریں banks کے بارے میں کچھ لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ banks صرف جو اپنے funds ہیں ان کو treasury bills اور bonds میں لگا رہے ہیں اب میں اپنے جو پاکستانی resident banks ہیں ان کی بات کر رہا ہوں لیکن اب کیونکہ اگر ایک treasury bill auction میں banks bills اور bonds کی جو capital markets ہیں اس میں liquidity زیادہ آئے اور یہ deepen اب جہاں تک بات آتی ہے کہ ان کا magnitude کیا ہے یہ کیا زیادہ تو نہیں ہوگئے اگر یہ پیسہ ایک دم سے باہر جائے گا تو اس سے volatility تو نہیں ہوگی اب میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں اور کچھ points آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی یہ concern ہو کہ اس میں investment بہت زیادہ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ فیصلہ کرنا ہے آپ کس metric سے judge کریں گے کہ اس میں investment زیادہ ہے کہ کم ہے دھائی بلین ڈالر اگر ہے تو 3.8% of our total fixed income marketable fixed income debt securities کہنے کی مراد یہ ہے کہ اگر آپ سارے جو ہمارے bonds اور bills ایشو ہوئے ہیں جو مارکٹ میں trade ہو سکتے ہیں ان سب کو اگر آپ لے لیں تو اس میں سے صرف 3.8% وہ amount ہے جو international investors نے خریدا ہے the overwhelming majority is still with our banks and other resident investors تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ اب یہ جو amount ہے یہ بہت چھوٹا amount دوسری بات یہ ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے reserve buffer جو بڑے ہیں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ foreign portfolio inflows کی وجہ سے بڑے ہیں یہ بھی بالکل غلط ہے اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے reserves balance sheet پہ جو بڑے ہیں ایک سات billion ہوتے تھے جب میہ جون میں ہم نے یہ reform شروع کی آج ان کا amount exact around eleven billion یا کچھ ہے تو یہ تقریباً چار billion سے زیادہ ہی ہماری balance sheet پہ بڑھ obligations تھی وہ تقریباً آٹھ billion تھی اور وہ اس سے کم ہو کے پانچ billion سے بھی کم ہو گئی ہیں جو لیٹس پبلش فگر ہے 4.2 ہے تو اس کا مطلب ہے تقریباً چار billion وہ وہاں سے کم ہو گئی تو آٹھ billion جو ہے کم از کم یہ net بفرز کا اضافہ ہے ایکچول اضافہ اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ کچھ جو debt repayments تھی government کی وہ بھی ہم نے کی ہیں اپنے reserves میں سے اور reserves اوپر گئے ہیں تو اگر آپ ان کو بھی فیکٹر کریں تو جو net بفرز جو ہمارے بنے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں تو یہ جو foreign portfolio inflows جو ہیں یہ اس سارے net buffers کی increase کا تقریبا one fourth ہے یا اس سے بھی کم تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ جو ہمارے reserves کے net جو increase ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا external current account deficit ہے وہ کم ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ foreign portfolio inflows نہیں اب finally بات یہ رہ جاتی ہے کہ ان کی جو quality ہے inflows کی شاید اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے ان کو longer term flows کی طرف incentive دینا چاہیے کہ short term میں آئیں long term میں آئیں اب جو جنوری میں government نے tax میں کوئی changes announce کی ہیں ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو پہلے جو ہماری tax ریجیم میں short term inflows کے لیے incentive تھا اور وہ ایسے تھا کہ اگر کوئی long term bond خریدتا ہے اور اس پہ capital gains ہوتا ہے تو اس کو tax دینا پڑتا تھا 29% تھا لیکن اگر وہ international investor treasury bill خریدتا تو اس کو صرف اس پہ 10% tax دینا پڑتا ایک طرف کہ جو disincentive تھا long term خریدنے کے لیے اس کو کم کر دیا جائے اور اسی level کا کر دیا جائے جو short term کے لیے ہے تاکہ اس سے کچھ جو flows ہیں وہ long term کی طرف جائیں اور final point اس میں کہنے دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو interest rates ہیں monitor policy committee کے ان کا تعلق foreign portfolio inflow سے ہے اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا تعلق اس سے بالکل نہیں ہے جیسا کہ ہم نے کہا اور میں نے بھی ایس press conference کے شروع میں کہ جو interest rates جو ہیں اس میں کافی ساری considerations ہیں لیکن ایک جو بڑی اہم consideration ہے وہ ہماری inflation کی outlook ہے اور یہ اس کے مطابق ہی آگے اس کے فیصلے ہوں گے ان foreign portfolios کی وجہ سے ان کی طرف سے اس decision پہ کوئی impact نہیں ہوگا دوسری جو اہم point ہے وہ میں یہ mention کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح state bank of Pakistan ہر قسم کی risks کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح ہم foreign portfolio inflows کو بھی بہت carefully monitor کر رہے اور اگر اس میں ہمیں کسی قسم کی رسک کا شک ہوا تو state bank جو ہے وہ action لینے کے لیے ready ہے جس طرح ہم اور چیزوں میں بھی risks کو monitor کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو آخری point وہ یہی ہے کہ ابھی یہ amount بہت چھوٹے ہیں ہماری total debt کے مقابلے میں ہمارے reserves کے increase کے مقابلے میں اس لیے ابھی ہم ان میں ایسی risks نہیں دیکھ رہے لیکن ان کو monitor ہم ضرور کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو میں نے پہلے کہنا تھا اپنے remarks میں احتتام پہ پہنچا ہوں